تو جانی نبی نے تو کچھ کہا مجھے کہنے تو وہ نبی نہیں خدا کہنا تھا نبی کے لہجے میں خدا کہنا تھا سمجھو تو جب نبی نے اور نبی کے لہجے میں خدا نے صاحب کہہ دیا بندوں سے کہ پھر پرستی مت کرو پھر پرستی حرام ہے سمجھو خود آئے پاکہ ہونا شریف کو ماندو ایک اجنا کی عبادت کرو بودوں کا انکان کرو اس کے باوجود بھی ایک بہت بڑا مجموع بودوں کو سہتا کیوں کرنا تھا سمجھو اگر یہ جو آج تمہارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئے نا کہ بھیر ہاں پر ہیں انکل ساتھ یہ ایک لاز مولید ہیں تو مجھے فیر صاحب بہت بڑے نمتی ہیں بھیر ہاں پر ہونے کی دلیل نہیں ہے پوچھو 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 بھیر ہاں پر ہونے کی دلیل نہیں ہے بھرنا تو سارے بڑا کپر ہیں وہ تو تازاد میں زیادت ہیں نبی کہہ رہے ہیں اور نبی کہہ رہے ہیں بودھ پرستی حرام مگر پھر بھی بودھ پرستی کر رہے ہیں ماندوان بجے کیا ہے ہر اوم میں سارے ماملات تھیکے دار خراب کرتے ہیں نہیں پہتا میرا سرسی والوں میں بھی اوڑکا پہ تازیب کرنے کا عادی پوری پھر دو تھیکے داروں نے سارا کام برباد کر دیا کیوں اور تھیکے داروں کا کیا کرتا بودھوں سے توجہ اس لیے کہ بھیوٹ ہے خاموش اور بودھوں میں چڑھائے نب نے دیکھ رہا ہے اللہ نے کہا ہے کوئی سونا چڑھا رہا ہے کوئی چاندی چڑھا رہا ہے کوئی پھل چڑھا رہا ہے اب کتنے بھی طرح دے آ رہے ہیں سونے چاندی پیسے ہی رہا ہوتی وہ جا رہے ہیں پودھوں سے ہوتے ہوئے تھیکے داروں کے منزل میں پودھوں سے پودھوں کو ان سے چھاکا ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے یہ کیسے چڑھا رہا ہے سب کچھ جا رہا ہے تھیکے داروں کے منزل میں جو تھیکے داروں کو خاموش پودھوں سے محبت تھی مگر بولتے ہوئے رسول سے محبت نہیں تھی مجھے یہ ہے کہ یہاں ترابے میں ترابے ہوگے تو پت خاموش ہے روکیں گے نہیں پر اگر محمد کے نام پر ترابا لیا تو محمد بولیں گے تو مشرقوں کا مزاج سمجھ میں آیا سامد لے لو نہ اس کو چھوڑ دو خاموش لے لو بولتے ہوئے کو چھوڑ دو وہ یہی مشرق نے جب کلمہ پر گرباق میں منافس بنے تو انہوں نے بھی نعرہ لگایا اور آن لے لو اہلے ویڈ اکرام میدار کھوڑ دو کھوڑ دو کھوڑ دو کھوڑ دو